حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں اخبرنی بشیئن یوجب لیالجنہ پوچھتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیں ایسا راستہ بتائیں ایسا طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناوں تو مجھے جنت مل جائے جنت واجب ہو جائے قَالَ تِيبُ الْكَلَامِ وَبَضْلُ السَّلَامِ وَإِتْعَامُ الْتَعَامُ میرے آقا نے تین چیزیں فرمائیں فرم ابو شریح اگر جنت کی زمانت چاہتے ہو تو تین چیزوں کو اپنا لو جس سے گفتگو کرو مسکراکے کیا کرو نرم گفت کرو تمہاری گفتگو میں نرمی ہو مٹھاس ہو پیار ہو تِيبُ الْكَلَامِ وَبَضْلُ السَّلَامِ دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن اور سلامتی کو پھیلاو جنت مل جائے گی وَإِتْعَامُ اتْعَامُ جو لوگ بھوکے ہیں جنہیں حقوق نہیں مل رہے ہنگری ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلاو اپنے وسائل خرج کرو غربت کو دور کرو اپنے وسائل لوگوں کی غربت مٹانے پر خرج کرو کھانا کھلاو تمہیں جنت مل جائے گی لوگو پوچھنے والا جنت کی زمانت پوچھ رہا ہے یہ بھی فرما سکتے تھے پنجگانہ نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاة دو تسبیح کرو اللہ اللہ کرو ارے پوجہ پاٹھ کی بات نہیں کی وہ دور مذہبی لوگوں کی پوجہ پاٹھ کا تھا لات عزہ حب المنات کی پوجہ کا تھا وہ جنت وہاں سے طلب کرتے تھے اور مصطفیٰ چہرے کی مسکراہت کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں جس معاشرے میں کتر و غارت گری ہوتی ہے مصطفیٰ وہاں امن و سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں جس معاشرے میں کسی شخص کسی بھوکے کی پرواہ نہیں وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم